اسلام علیکم جی نیکچ ویلوگ میں خوش آمدید امید ہے آپ کو میرے پچھلے ویلوگ پسند آئی ہوں گے تو آپ لوگ کومنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں آپ کی رائے میرے لئے اہم ہے اور یہ میں پودوں کو پانی دیتے ہوئے صبح کا آغاز ہوا میرا تو اس کے ساتھ ہی یہ میں نے اپنی مانی پلانٹس کی بوٹلز جہاں سے اٹھائیں ان کی جگہ چینج کر رہی تھی یہاں پہ ان کو دھوپ پڑھنے کی وجہ سے اچھا ان کی گروہ ہو نہیں رہی تھی وہ تو اس کی جگہ میں نے یہاں سے بدل کے اس کے میں نے دوسری سائٹ پہ وینڈو کے لے کیا یہ دیکھیں جی تو یہاں پہ باقیوں کے ساتھ یہ چاہد دوسروں سے لیدہ تھی اداس ہو جاتی ہیں ادھر یہ تو یہ ادھر زیادہ اچھا نہیں گروہ کر رہی تھی یہ دیکھیں ایسے مجھے یہ بہت خوبصورت یہاں پہ لگتی ہیں یہ بیو مجھے کافی ریفریش کر دیتا ہے جس وقت بھی بندہ کیچن میں آئے گرینری ویسے ہی آنکھوں کے لیے کافی اشنما ہوتی ہے اور بہتر ہوتی ہے یہ ہمارا شروع ہو گیا جی لنچ ٹائم ناشتہ تو ایس یوزیل ون بائی ون سب ہی بچوں کو کروایا میاں کو کروایا خود کیا تو یہ لنچ میں صرف میں ہمدان اور ریان ہی تھے تو میں نے نانٹی کے کا پلان کیا اس دن سال لن وغیرہ سے چھوٹی کروایا ان کی تو شامی کواب گرم کیے جو کہ یہ مارا فیورٹ سنڈے برنچ کہ لیں یا ہو گئے سنڈے لنچ میں کھا لیں یا فرائیڈے میں تو یہ فیورٹ ہوتا ہے بچوں کا بھی ہم دونوں کا بھی تو بڑا مزا آتا ہے ان چیزوں کے ساتھ بہت تھنڈی ہوا سٹارٹ ہو گئی تھی اور یہ مجھے لگ رہے اب سپٹمبر کا میٹ تو آگیا تو موسم اسی طرح سے پیدر اب چینج ہونے کی طرف ہے سیالکورٹ میں ہی پتا چلا تھا کل بڑا تھنڈر سٹروم آیا ہے تو اسی طرح سے بس اب بڑا تھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ پیدر چینج ہو جانے لائف چلی گئی تو ابیہا کا اسکول کے ٹائمنگ پر آئیس اس کو میں نے پین میں گرم کر دیے تھوڑا بہت اس نے کھانا ہوتا ہے جانے سے پہلے بس ہی چسکا سا لگنا چاہیے اس کا بک ہے جو جل اس کی کھلی ہوئی اب بھی ساتھ ہی خود بتانے کدھر غائب ہوئی ہوئی ہے مجھے لگتے اس وقت تو تو یہ شامی کباب کا دوسرا میرا ٹرن ہو رہی تھی گرم اس کی یہ عموما پسند کی جاتی ہے نان ٹکی ہو گئی یا نان مجھے تو خیر بہت پسند ہے چنوں کے ساتھ کڑی کے ساتھ چٹنی میں اسی طرح سے اسی پہلے زیادہ گرائنڈ کر کے رکھتی تھی لیکن اب یہ لسن والی مجھے آج کل بڑی پسندہ آ رہی ہے بچے بڑی پسندہ آ رہے ہیں اس کو لسن اور صرف دھنیے کی اور حمدان کے ساتھ چنکس میں نے فرائے کر دیئے تھے بیف شامی اس نے کہا تھا میں نہیں لوں گا ساتھ میں سلاعت کٹا ہاں جی یہ حمدان کا نیا نیا جی شوک اب ڈرائیونگ کے لیے تو اب کافی زیادہ کانفیڈنس اس میں بیلڈ ہو چکا ہے اب مورننگ میں بھی نکل جاتا ہے فجر کے بعد اور اپنا ایک چکر لگا کے آ جاتا ہے پاپا کے جانے پہ ذرا گھڑی اس کو پارک سیدھی کر کے ان کے لیے ریڈی کر دیتا ہے تو کافی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے جی یہ ٹینڈوئر کسالنگ کا ڈینر میں پلین میں نے کیا تو بڑا ایزی سٹائل ہے اس کا بنانے کا یہ کٹ لگا کے اور ریحان صاحب بھتیج ہے میرا جی تو کیا مزے سے مہت ہو رہا ہے اس کا میرے پاس انجوائیمنٹ اس کی زیادہ ہوتی ہے مہت اس کا کام ہو رہا ہوتا ہے اس دوران میں لیکن پھر بھی اپنی طرح سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ بہتر سے بہتر اس کو کروا سکوں اور آپ لوگ اپنی کمنٹس ضرور دیا کریں تو یہ پھر لنچ میں سوری لنچ میں ڈینر میں پھر ڈینڈوں کے سالن کے ساتھ میں نے فرائز کرنے ساتھ چکن میرینٹ کیا جلدی میں امرجنسی میں نکالا اس کو فریز زیادہ ہوا تھا لیکن بہت مزے کا یہ تیار ہوا اس کو پھر میں نے فرائز کے ساتھ ابھیا کا پیٹر ریڈی کر دیا اس کو شریڈ کروں گی شریڈ کرنے کے بعد اس کو پیٹر اس کا بڑا مزے کا یہ ریڈی ہو گیا تھا تو جلدی تھی اس وقت مجھے بہت زیادہ اس لیے کہ میں نے جانا ہے ابھی اس کو لے کے ہمدان کو ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ تھی اس کی تو کافی جلدی جلدی اس کو میں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن جتنا جلدی میں ریڈی ہوا اتنا ہی مزے کا ہوا یہ ریڈی یہ فرائز کے ساتھ ذرا وہ لوڈیڈ فرائز والا فلیور آ جاتا ہے یہ پیٹر ریڈی ہو جدہ چیز بغیرہ اوپر ڈال دیں تو بہت مزے آیا اس کا تو امید ہے آپ کو میرے آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا تو نیکسٹ ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ یہ تقریباً میرے دو دن کی اس میں میں نے اپنی کلیف سارے ایڈ کی ہیں کیونکہ ڈیلی کا کافی مطلب کوکلی ہو جائے گا اگر میں کروں گی تو آپ لوگ اپنی رائے سے ضرور مجھے اگاہ کریں شکریہ شکریہ